نوہر کہ فوراں بعد علیمان سجادیا ریجسٹر کوپاگن مان شردانی زہرہ کو یعنی سے صدائے حسین کے ساتھ اگلے مقام پر لے چلے گی علیمان اگامیا صبحِ اشور سے زینب نے حد کیا کیا دیکھا کون میں لگت حاجت روائے حرد و سرائیہ عالی مدد اخدا حدیش اخدا کشاوہ عمی مدد دیکھو گزاری شاہری بس ایک سے دو منات کو یہاں پر مجھے حق ہوا ہے تو اپنی باتوں کو روٹ لیں بس ایک سے دو ہے زینب کا تذکرہ دنے اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں جمعہ اور شہزادی زہرہ کا شہزادی زہرہ کے لانکازی کہ ہاچت رواہ حرب و سرا یا علی مدر اگدہ ہے تیش اگدہ کشا یا علی مدر اینے خدا لسانے خدا یا علی مدر ہونا ہے مجھ کو مدھو سرا یا علی مدر زینب کا تذکرہ ہے تو بات تھر تھر آتی ہے تفسیر آیتوں کی کہاں مجھ کو آتی ہے زینب خلو سے دل سے عبادت کا نام ہے زینب نماز سبر کی نیت کا نام ہے زینب خود اپنے باپ کی زیلت کا نام ہے زینب امامتوں کی ضرورت کا نام ہے سجاد بچ گئی یہ اسی کا کمال تھا ورنہ نبی کی نصر کا بچنا محال تھا ورنہ نبی کی نصر کا بچنا محال تھا تھی عارضو کی بیدہ شبیر نم نہ ہو تنہا میانے دست میں شاہ امم نہ ہو دن نرم ہے حسین کا پارے علم نہ ہو بھائی کو میری فوج کے سلط کا غم نہ ہو غازی دلے اور ناسیر جررار کر دیا سو کمسیروں کو حیدر اکررار کر دیا مانے پلا کے شیر تمہیں ہے کیا دلے تم بھوک میں تمانا ہوتا سنے لبی میں سے کہتا ہے کھنچ رہا تو سبردست بھی ہوتے ہاتھی بھی تو ہوتے ہیں شہروں کے گھرکشے تم مزانا سبات خدا کے وحی کے ہو دشمن کو یہ کہا دو نوہ سے علی کے ہو جناب زہنب اپنے شہزادوں سب کے کیا رہی ہے دشمن کو یہ کہا دو نوہ سے علی کے ہو تلوار ہوت چلاو کی لشکر دوہائی دے دادے ویدہ نجف سے علی کی کلائی دے جھنکارت کہتے حق کی فرد تک سنائی دے بھاگے جدھے بھی موت کا پہرہ دکھائی دے بزدیل کہے کہ غادی اور جرار آگے کیا ہر طرف سے حیدر کررار آگے بزدیل کہے کہ غادی اور جرار آگے کیا ہر طرف سے حیدر کررار آگے نکلے جو خیمدان سے زہنب کے مہنے تھا آگے ختم بڑھایا بہندہ دلا پتا دیکھا جب بھانجوں میں خیامت کا ولولہ میدان پہ کی نگا اور عباس نے کہا اب دیر مت کرو کی چہائی کی دیر ہے قدرے کھری ہوئی ہے کٹائی کی دیر ہے مولا بس کرے قدرے کھری ہوئی ہے کٹائی کی دیر ہے قدرے اللہ بن کے کرو دشمنوں پہ بار وہاں جس سے ایک ہو دو اور دو اور چاہ سر ان کے یہ اُڑاؤں کی جیسے اُڑے غمار لاننے کو آئے شہر تو کیا یہ کیا ہزار مولا بس کرے لاننے کو آئے شہر تو کیا یہ کیا ہزار میری طرف چرہ کے ذرا آستین کو لشکر سمیدر دولت کر سمیدر لشکر سمیدر دولت کر زمین کو نعرہ کیا علی کا لکالہ حسام کو پشتے فرستے آکے سمالہ لجان کو کروا دیا تو بھیر لیا فوج شام کو ٹھہرے کبھی اُڑایا کبھی خشکران کو جشتوں ہیرن کو دیدے حیرہ بنا دیا گویا فرست کو تخت سنیمہ بنا دیا یہ کمسنی اور اس میں لڑائی کا یہ ہوئے موجے فسیلے کوفوں سے ٹکڑا رہی تھی سر دیمہ نے کر دیا تھا گمی کو لہو میتر بولا اُمہر یہ شمرے ستم گھر سے کاف کر لطف خدا کی حمد اجاز کال ہے اس سور مزیداروں کا حسنہ مولا آقا زادہ بساخری کا دوبن جواب دے رہے اُمہر ساتھ کو ان سور مزیداروں کا حسنہ کون ہے تجھ سے کلام کا جودو میں خدا بھی ہے لانت کا توق تیرے گلے میں ٹھگا بھی ہے تُو بدلصب ہے ماں تیری اُمہ الخطا بھی ہے تُو دائمی ظلیل بھی ہے بےہیا بھی ہے آقا زادہ کریں تُو دائمی ظلیل بھی ہے بےہیا بھی ہے زودہ تک سمجھ کے لقوائے در تجھ کو کھانا جائے مامو کا نام سن کے تجھے موت آنا جائے مامو کا نام سن کے تجھے موت آنا جائے استاد ہے ہمارا ویلی آسمہ مقام لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام او بشیاروں دہروں بدنجام او بد کلام کیا پوچھتا ہے اس میں گرانو یا خوش نام چرچہ اسی کا دونوں جہانوں میں عام ہے او دورمہ کا حضرت اے باسن او دورمہ کا حضرت اے باسن لارے ہائی دارے آئیے میری بزارش اگنی من ایمامی آرہ جسٹر اگنی من کے نمبر آنسے ہیں کینہ وہ آنادل کے ذریعے شہدادی زہرہ کو برسا پیش کریں میری پیر تھا مزارش ہے یو پی پچاس اے جے تر سٹھ با تیس جو بھی گار جس کی بھی گاریوں گاری وہ برائے کرم ہٹا لے اگنی من ایمامی آرہ جسٹر اے با تیس جو بھی گاری با تیس جو بھی گاری با اگنی من ایمامی آرہ جسٹر اے با تیس جو بھی گاری اگنی من ایمامی آرہ جسٹر اے با تیس جو بھی گاری بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے دیکھے آپ آس کو آبازی بولے سرور بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے دیکھے آپ آس کو آبازی بولے سرور بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے تیڑیاں درد کے مارے ہے رگڑتا اکبر بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے دیکھے آپ آس کو آبازی بولے سرور بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے تیڑیاں درد کے مارے ہے رگڑتا اکبر بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے دیکھے آپ آس کو آبازی بولے سرور بچی اکیوری کے قلیجے سے نکالوں کیسے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا بھائیا کیسے میں